الحمدللہ اللہ رب العزت کا بے پناہ فضل و کرم ہے کہ اس میں وہ عظیم شہدہ اکرام جن کو خیامت تک یاد کیا جائے گا جن کو بھولایا نہیں جا سکتا وہ آخائدو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزاد امام علی مخام کے رفقہ اور امام علی مخام کو کبھی بھولایا نہیں جا سکتا ان کی یاد میں الحمدللہ شہر محبوب نگر میں بزم غلامان محبوب نگر کوئی شرف حاصل ہے کہ ان کی یاد دس روزہ ہم منانے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں عزیزان محترم یہ بڑی بابرکت محفل ہے کیونکہ یہ محفل کا انخات اپنی زوغ کے ساتھ ساتھ بحکم قرآن بحکم احادیث خائن کی گئی ہے سور معایدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم اے حبیب فرما دیجئے جو کچھ آپ کو پہنچا دیا گیا ہے اس کے عوص کچھ نہیں چاہتا سوائے میری اہل بیت اور میرے خرابتداروں کی معدد کے عزیزان محترم یہ وہ عظیم قرآن پاک کی عظیم آیت ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں فرما رہے ہیں بلکہ آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ حبیب آپ فرما دیجئے میں حکم دے رہا ہوں آپ فرما دیجئے کہ جو کچھ عجر رسالت یعنی جو کچھ آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے امت کو پہنچا ہے اس کے عوض اگر کچھ امت دے سکتی ہے اگر کچھ امت پیش کر سکتی ہے تو وہ ہے اہلِ بیت و اتھار کی محبت عجزانِ محترم ساتھ میں آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ عظیم فرمودہ اور محدیسینِ اکرام فخواہِ اکرام کے نزدیک یہ خائدہ بھی ہے کہ جو حکم آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری پردہ فرمانے سے پہلے یعنی آخری ایام میں ہوئے ہیں وہ امت کے لئے بڑے ہی معنی خیز اور بڑے ہی اہمیت کے حامل ہوا کرتے ہیں کیونکہ دین جو کچھ تھا مکمل ہونے کے بعد آخری ایام میں آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو جو جو تلخیص فرمائی جو جو حکم دیا ہے وہ بڑے ہی اہمیت کے حامل رہا ہے اس میں آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عظیم خطبہ جو خطبہ غدیر کے نام سے ساری دنیا میں مشہور و معروف ہے عزیزان محترم یہ بھی اللہ تعالی کی طرف سے آپ کو حکم تھا کہ اے حبیب یہ خطبہ آپ امت تک پہنچا دیں تو آقا دو جہان طبیل خطبہ ہے بہت ہی طبیل خطبہ ہے کیونکہ وقت کی نذاکت کو دیکھتے ہیں میں خطبے کا صرف ایک حصہ بلکہ دو لائن آپ کے سامنے میں رکھنے کی سعادت حاصل کروں گا کیونکہ آج کی ہماری محفل کے مناسبت سے اس کا تعلق ہے آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے میں خاص طور پر فرمایا آئے لوگو سنو کیونکہ یہ خطبہ آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری پردہ فرمانے سے ساڑھے تین مہینے پہلے دیا جا رہا ہے عزیزان محترم تھوڑا سا آپ غور کریں کہ جو بھی بات آخری ایام میں کہی جاتی ہے وہ بڑے ہی اہمیت کی حامل ہوتی ہے کیونکہ آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ظاہری پردہ فرمانے سے ساڑھے تین مہینے پہلے لاکھوں کے مجموعے میں صحابہ اکرام کو فرما رہے ہیں اور قیامت تک کے لئے امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے کہ آئے لوگو تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں ایک قرآن اور ایک میری اہل بیت اتھار عجیزان محترم آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے علی مخام دیکھئے چاہتے تو بہت کچھ دے چکے تھے لیکن جب بات تلخین کی آ رہی ہے بات سمجھانے کی آ رہی ہے بات تھامنے کی آ رہی ہے تو آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم دو چیزوں کو بتا رہے ہیں اے لوگو تم میں دو چیزیں بھاری دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں اسے کبھی چھوڑنا نہیں ہے قرآن اور ایک اہلِ بیت اس کو کبھی نہیں چھوڑنا اور یہ دو چیزیں کبھی ایک دوسرے سے جدہ نہیں ہوں گی جس کے کلمات ہیں آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمات ہیں یہ کبھی ایک دوسرے سے جدہ نہیں ہوں گی یہاں تک کہ خیامت تک یہ ایک دوسرے سے جدہ نہیں ہوں گی حوضِ قوسر پر مجھ کو ایک ساتھ آ کر ملے گے کون قرآن اور اہلِ بیت عجیزان محترم آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم امت کو فرما رہے ہیں تلخین فرما رہے ہیں کہ اے لوگوں عجرِ رسالت کے بدلے میں تم کو جو دینا ہے وہ کتنی اہمیت کی حامل ہے تم میں دو چیزیں چھوڑو کر جا رہا ہوں خران اور اہلِ بیت خران اور اہلِ بیت عجیزانِ محترم آج ہم کو چاہیے کہ اگر صراطِ مستقیم کو تھامنا ہے اگر آپ اللہ اس کے رسول کو راضی کرنا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کو جاننا چاہیے کہ کس چیز میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی ہے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ دو چیزیں تھامے رکھو کبھی گمرا نہیں ہوگے یہاں تک کہ خیامت تک کبھی تم گمرا نہیں ہو سکتے یہی صراطِ مستقیم ہیں وہ کیا ہے خران اور اہلِ بیت اور افسوس کہ آج امت دونوں سے اپنا رشتہ کمزور کرتی بھی آ رہی ہے خران سے بھی ہمارا رشتہ کمزور اور اہلِ بیت سے تو پوچھو ہی مت کہاں تک ہیں آپ میرے سے زیادہ آپ خود بول سکتے ہیں کہ کیا حالات ہمارے اپنے معاملات ہو چکے ہیں کسی حد تک پھر بھی ہم نے خران کو تھامے رکھا ہے کسی حد تک ہم نے پھر بھی خران کو تھامے رکھا ہے لیکن آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف خران کو تھامنے کی گارنٹی نہیں دی ہے جب تک ساتھ میں اہلِ بیت کی محبت اور اہلِ بیت کو نہیں تھاموگے تو میری صراط مستقب پر چلنے کی راہِ راہ پر حق پر رہنے کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کوئی گارنٹی ہے تو اہلِ بیت اور اتحار کے ساتھ خران کو تھامنے میں تم کو گارنٹی ہے اس لئے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے قیم مقامات پر فرمایا الحق معال علی الخران معال علی یعنی خران اور علی ایک جگہ رہیں گے یعنی اہلِ بیت میں سب سے عالی اور عقبہ جو مقام ہے مولا علی مشکل گوشاہ کا یعنی خران اور علی کبھی جدہ نہیں ہو سکتے ایک مقام پر فرما رہے ہیں کہ خران اور اہلِ بیت کبھی جدہ نہیں ہو سکتے تو امت کو چاہیے کہ آج اہلِ بیت کا دامن خران کے ساتھ تھامے رکھیں لیکن افسوس ہم نے خران کو تو کسی حد تک پھر بھی تھامے رکھا ہے لیکن اہلِ بیت اور اتحار کو ہم بھول گئے ہیں کس طرح سے بھول گئے ہیں عجیزہ نے مہترم ایمان سے بتائیے کتنے خطبے ہمارے جمعہ کے اہلِ بیت اور اتحار کے نام سے ہو رہے ہیں کتنے جل سے ہمارے مساجد میں اہلِ بیت اور اتحار کے نام سے ہو رہے ہیں کتنی فاتحہ ہمارے گھروں میں اہلِ بیت اور اتحار کے نام سے دلائی جا رہی ہیں دعبے تو کیا جا رہے ہیں اہلِ بیت کے چانے والے ہیں محبت کی بات نہیں ہو رہی ہے محبت اور محبت میں بڑا فرق ہے اگر محبت کی بات ہوتی تو زبانی اخرار سے محبت کا اظہار کیا جا سکتا ہو سکتا تھا کہ میں محبت کرتا ہوں لیکن محبت کے اظہار کو محبت کہتے ہیں اور خران مطالبہ کر رہا ہے کہ اہلِ بیت سے محبت کرو محبت کرو تو محبت جب تک ثابت نہیں ہوگی جب تک تم اظہار نہ کریں محبت کا تو آج ہم دعوے تو کر رہے ہیں کہ ہم اہلِ بیت سے محبت کرتے ہیں عجیزانِ محطرم خران مطالبہ کر رہا ہے کہ اس محبت کا تم جو اظہار دعویٰ کر رہے ہو اس کا اظہار کرو اور اظہار کس طریقے سے کیا جاتا ہے عجیزانِ محطرم ان کے ایام جب آتے ہیں ان کی ولادتیں جب آتی ہیں ان کی شہادتیں جب آتی ہیں ان کے نام سے محفل منخط کیا کرو ان کے فضائل بیان کیا کرو ان کے اوپر ہونے والے مسائب کو امت سے آگاہ کیا کرو جب معدت کا حق ادا ہوتا ہے لیکن افسوس در افسوس جب یہ حقائص بیان کیے جاتے ہیں تو شیعت اور رفض کا فتوے لگائے جاتے ہیں عجیزانِ محطرم اگر اہلِ سنت میں سے اگر اہلِ بیت کی ایام کو نکال دیا جائے اہلِ بیت کی محبت کو اگر نکال دیا جائے تو میں یقین سے کہتا ہوں سوائے ناصیبیت کے کل بچے گا نہیں تمہارے پاس اہلِ بیت کی پہچان ہی اہلِ سنت کی پہچان ہی اہلِ بیت کی محبت ہے ورنہ سب کچھ ہمارے اندر شامل ہے لیکن جب تک اہلِ بیت و اتحار کی محبت کا اظہار نہیں کریں گے آپ اپنے آپ کو اہلِ سنت ثابت نہیں کر سکتے امامِ آزم سے بڑھ کر اہلِ بیت سے محبت کرنے والا کون ہو سکتا ہے امامِ شافعی سے بڑھ کر اہلِ سنت کا دعویدار کون ہو سکتا ہے امامِ مالک سے بڑھ کر اہلِ سنت کا دعویدار کون ہو سکتا ہے جاؤ پڑھو ان کے تاریخیں جب امامِ شافعی پر بھی اہلِ بیت و اتحار کی محبت کا دب اظہار کرے تو یہ لوگ ان کو بھی نہیں چھوڑے ان پر بھی رفض کے فتوے لگے گئے ان پر بھی شیٹ کے فتوے لگے گئے کیا کام نے ایسا کیا تھا امام شافعی نے ایسا کون سا کام کیا تھا میں سوال کرتا ہوں ان فتوہ لگانے والوں سے کتابوں میں تو یہ درز ہے یہ بات کہ امام شافعی پر رفض کے فتوے لگے تھے میں سوال کرتا ہوں کہ کیوں لگے تھے ایسے کون سا عمل امام شافعی نے کر دیا تھا جس کو دیکھ کر لوگوں نے فتوہ لگایا تھا عجیزان مہترم کیا امام شافعی نے کبھی کسی صحابی رسول کی شان میں گستاخی کی تھی نہیں بس ان کی بات یہی تھی کام یہی تھا کہ وہ رات دن علی علی کیا کرتے تھے رات دن وہ سیدہ کائنات سیدہ کائنات کیا کرتے تھے وہ حسن حسن کیا کرتے تھے حسین حسین کیا کرتے تھے بس اسی جرم میں ان کو رفض اور شیعت کے فتوے لگے عجیزان مہترم یہ کوئی نیا فتنہ نہیں ہے یہ فتنے بعض لوگ ہیں جب اہل بیعت کی بات کی جاتی ہے تو فوراں کسی نہ کسی کو ان کے ساتھ اٹائچ کر دیا جاتا ہے عجیزان مہترم یہ بہت بڑا فتنہ ہی ہے جب اہل بیعت کی بات ہوتی ہے تو اہل بیعت کے ساتھ کسی کو اٹائچ نہیں کیا جا سکتا کیونکہ یہ صحابہ اکرام کی سنت ہے صحابہ اکرام نے کبھی اپنے آپ کو ان کے برابر نہیں سمجھا جاؤ عمر فاروق حضی اللہ تعالیٰ کی صیرت کو پڑھو حضرت ابوبکر صدیخ حضی اللہ تعالیٰ کی صیرت کو پڑھو ہم دعوے دار تو بڑے صحابہ کے محب ہیں لیکن کبھی ان کے صیرت نہیں پڑے کبھی ان کا عقیدہ نہیں پڑا کبھی ان کو جانا نہیں اسی لئے ہم یہ کام کرتے بیٹھتے ہیں کبھی ان کو ملا دیئے کبھی ان کو ملا دیئے نہیں نہیں عجیزان مہترم مشہور و آخیہ جو حضرت عمر بن عبداللہ جو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ شہزادیں ہیں امام علی مخام نے کہا تھا کہ تم تو ہمارے غلام ہو تو جب آکے آپ کے شہزادیں حضرت عمر فاروق حضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادوں نے اپنے بابا جان سے شکایت کی کہ بابا جان حسین تو کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کے غلام ہیں تو فوراں جھوم اٹھے عمر فاروق حضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹے ایسا کہا ہاں چلو میرے ساتھ ایک بار ہم پوچھتے ہیں گئے کھٹکا دروازہ کھٹکٹایا اہل بیت و اتھار کا مولا علی مشکل کشا سے فرمایا اے مولا علی ایک بار اپنے شہزادے کو تو لائیں بولے کیا بات ہے عمر آج شہزادے سے ملنے کی خواہش بولے کہ ایسا ایسا ہوا ہے کہ میرے لڑکے سے حضرت عمر بن عبداللہ بن عمر سے کہا ہے کہ ہم ان کے غلام ہیں میں ایک بار ان کے لب سے ان کی زبان مبارک سے سننا چاہتا ہوں عزیزان مہترم یہ عمر کون عمر ہیں جن کو دیکھ کر شیطان بھاگتا ہے جن کے جنت جن کے محلات آقا عدو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں دیکھ کر آئے ہیں زندگی میں آقا عدو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دے چکی ہے کہ جنت عمر کی ہے ان کے چاہنے والے جنت میں جا رہے ہیں شیطان ان سے بھاگ رہا ہے ان کے محلات جنت میں ہیں پھر کیا ضرورت پڑی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو آ کر حضرت عمام حسین سے سننے کی پھر عمام علی مقام سے کہا آئے شہزادے میں نے سنا ہے کہ آپ نے اس طرح تھے کہا یہ حق والے لوگ ہیں بڑی اپنی زبانوں سے کبھی پھیرا نہیں کرتے عمام علی مقام نے کہا ہاں بالکل میں نے کہا ہے کہ تم ہمارے بابا جان کے غلام ہو تو کہے شہزادے ایک بار یہ بات لکھے دیں لاؤ تختی میں لکھ کر دیتا ہوں لایا گیا خلم دبات پھر دی گئی عمام علی مقام نے لکھ کر دیا اس کے بعد کئی فیعت خرمان جائیں عمر فاروق وضی اللہ حضرت کو جھوم اٹھے اور کہے کہ اے لوگوں گوا رہنا یہ فنک کو میرے خبر میں تم میرے ساتھ رکھنا کیوں بروز حشر میں اللہ حسول کی بارگاہ میں میں باتا ہوں گا کہ یہ میرے کو حسین نے مجھ کو زندت لکھے دی ہے میں ان کا غلام ہوں عمر فاروق کا عقیدہ ہے کہ جو عمام حسین کا غلام ہوتا ہے زندت اس کے لیے ہوتی ہے یہ عقیدہ آپ نے دیا تو ہم عمر عمر تو کر رہے ہیں ان کے عیام تو منا رہے ہیں لیکن کبھی ان کا عقیدہ اپنا نہیں رہے عزیزان محترم شاہیے کہ آج اہلِ بیت و اتھار کے عیام کو منایا جائے اسی لیے شاید ہو سکتا ہے کہ اللہ کا جو غزبناک عذاب کسی نہ کسی شکل میں ہر آئے دی نظر آ رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے اہلِ بیت و اتھار سے وفاداریوں کو بھلا دیا ہے اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی شکل میں اسی لیے مسائب و اعلام اتر رہے ہیں اور یقین جانئے جس دن سے اہلِ بیت و اتھار کے وفادار بن جاؤ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دنیا سے ان وباؤں کو اٹھا لے گا اور عزیزان محترم کتنے عجیب دور چل رہا ہے کتنا عجیب بات چل رہی ہے کہ غمِ حسین نہیں منایا کرو عزیزان محترم غمِ حسین نہیں منایا کہی ہے تو کیا منائیں گے پھر یہ غمِ حسین سنتِ رسول ہے آخا اے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت سے پہلے اپنی زندگی میں غمِ حسین شہادت منا کر امت کو تلخین فرمائی کہے لوگو جب کبھی تم کو یہ یوم آئے تم شہادتیں منایا کرو یہ آخا اے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم طویل واقعات میں برطانہ اس لیے نظاروں کے وقت کافی طویل ہو چکا ہے یہ آخا اے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے غمِ حسین منانا اور عزیزانِ محترم وہ لمحات کو یاد کرو امامِ عالی مخام صرف اللہ اس کے رسول کے دین کو بچانے کے لیے اپنے خانوادے کو لے کر کربلہِ معلہ میں چلے گئے کیا خصور تھا ان انہیں معصوموں کا کیا خصور تھا ان شہزادیوں کا کیا خصور تھا وہ شہزادوں کا جنہوں نے اپنے گھردار کو آرام کو مکہ اور مدینہ کو چھوڑ کر کربلہِ معلہ کی سرزمین پر ریکستان میں آ کھڑے ہوئے صرف اس لیے کہ نانا کے دین کو بچانا ہے عزیزانِ محترم بلا تشبیہ و بلا مثال آپ کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب کسی باپ کے سامنے کسی شہزادے کو یا شہزادی کو اپنے بیٹی کو تکلیف پہنچے تو باپ پہ کیا تکلیف گزرتی ہے جب کسی باپ کو تکلیف پہنچتی ہے تو اس کی لڑکی کو یا لڑکے کو کیا تکلیف پہنچتی ہے بلا تمثیل و بلا مثال کیونکہ سمجھنے کے لیے میں یہ مثال دے رہا ہوں آئے دن دو چار دن سے ایک ویڈیو ایرال ہو رہا ہے کانپور کا ایک شخص کو موپ لنچنگ کے ذریعے اس کی لڑکی کے سامنے مارا جا رہا ہے کئی انسانی تنظیمیں حقوق کی تنظیمیں واویلا کھڑا کر دی ہیں بڑے یعنی ذوق مسئلے کو اٹھایا گیا ہے بے شک اس کے ساتھ ظلم ہوا ہے لیکن سب یہ بتا رہے ہیں کہ اس کی لڑکی کے سامنے اس کو مارا گیا ہے لڑکی کتنی تڑپ رہی ہے لڑکا دیکھئے باپ کتنا تڑپ رہا ہے اپنے لڑکی کے لیے عزیزان مہترم یہ تو کچھ تڑپنا ہے ہی نہیں تھوڑا سا تصور کریں سیدے حضرت امی سکینہ رضی اللہ تعالیٰ لوگا کیا معاملہ تھا ہوں گا جب اپنے بابا جان کی شہادتیں دیکھ رہی تھی اپنے بھائیوں کے شہادتیں دیکھ رہی تھی وہ لمحہ کیا تھا ہوں گا کربلہ معلہ میں حضرت بی بی سکینہ اپنے آنکھوں سے دیکھ رہی ہیں کہ اپنے بھائی کے حلق کے اوپر تیر چلایا جا رہا ہے اپنے بڑے بھائی کو تیروں سے چھنڈی کیا جا رہا ہے میرے بابا جان کے جسے دردس پہ گھڑے دوڑائے جا رہے ہیں اس شہزادی کا کیا عالم تھا ہوں گا اس وقت آج ہم ایک واقعات کو دیکھ کر ساری ہندوستان مچل گیا کہ ایک آدمی کے ساتھ اتنا ظلم ہو رہا ہے اس کے بیٹی کے سامنے اس کو تڑپایا جا رہا ہے سوچو اس شہزادی کا کیا عالم تھا ہوں گا جس شہزادی کے سامنے اس کے بابا جان کے تکلیف کے پہر دوڑے جا رہے ہیں پھر اس کے بعد اس بھائی کا بھی غم کا اندازہ کریں وہ بیمار بیمار کربلا امام زین العابدین جب جا رہے ہیں ان کے سامنے ان کے بہن حضرت سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمہچے لگائے جا رہے ہیں استغفر اللہ وہ ضلیل کمین انسانوں کو وہ یزیدیوں کو کیا جب یہ کام کر رہے تھے تو خانوادے پہ کیا گزر رہی تھی ہوں گی سوچو آپ لیکن امت نے کبھی یہ غم کو احساس نہیں کیا یہ غم کا کبھی اپنے اندر احساس تک نہیں کیا یہ سب کیا ان کے ساتھ معاملات ہوئے تھے کربلا اے مولا میں کیا ان کے اوپر غم کے پہاڑ توڑے گئے تھے کس لیے یہ سب ہوا کس لیے صرف نانا کے دین کو بچانے کے لیے عجیزان محترم اگر اس وقت کربلا نہیں ہوتا عجیزان محترم میں یقین جانتا ہوں یہاں بیٹھے واہ کوئی مسلمان نہیں ہوتا آج ہم جو بڑے ایمان کے دعوے دار بنتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں ہم آخا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں یقین جانو یزید پلیت اور اس کے خاندان نے جب ہی یہ بنصوبہ بنا لیا تھا کہ روح زمین سے اسلام کو مٹا دیا جائے گا اسلام کے اوصلوں کو ختم کر دیا گئے تھے اسلام کے خوانین کو پامال کر دیا گیا تھا امام علی مخام نے کہا جب تک میرا اور میرے گھر کا ایک بچہ زندہ ہے ایجید ایسا ہو نہیں سکتا یہ امام علی مخام کا صدقہ ہے یہاں بیٹھے ہوئے ہم آج مسلمان ہیں ورنہ پتا نہیں اسلام اسی وقت کہاں سے کہاں ختم ہوتا لیکن افسوس در افسوس کہ ہم ان کی وہ شہادتوں کو بھلا بیٹھے ہیں ان کی وہ خربانیوں کو بھلا بیٹھے ہیں قرآن ان کی خربانیوں کو یاد کرنے کا مطالبہ کر رہا ہے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ہم ایمان کی نشانی بتا رہے ہیں ان کی محبتوں کو اور فرما رہے ہیں اپنے لڑکوں کو اپنے تین چیزیں سکھائیں حدیث مبارکہ ہے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں اپنی اولاد کو تین چیزیں سکھاؤ سکھانے کی تو بہت چیزیں ہیں ہم بھی مولوی صاحب کو بھی رکھتے ہیں کبھی مولوی صاحب سے پوچھیں جو گھر میں قرآن پڑھانے کے لئے آتے ہیں ان سے پوچھیں مولوی صاحب کبھی یہ تین چیزیں بھی سکھائی ہے آپ نے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تلقین فرما رہے ہیں امد کو کہ تین چیزیں اپنی اولاد کو سکھائیہ کرو کیا حب رسول حب اہل بیت خرات القرآن عزیزہ نے محترم آخا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تین چیزوں کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ اپنی اولاد کو تین چیزیں سکھائیہ کرو میری محبت میرے اہل بیت کی محبت اور قرآن اور ایمان سے بتائیے کبھی کسی نے کسی مولوی صاحب کو اس نیت سے رکھا کہ میرے بچوں کو آخا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سکھائی جائے میرے بچوں کو اہل بیت و اتھار کی محبت سکھائی جائے میرے بچوں کو قرآن مجید کی تلاوت سکھائی جائے بس ہم رکھتے ہیں بس فارمل یہ خرآن پڑھنا سکھا دو مل صاحب بس ہے کم سے کم مرے تو میرے سامنے میرا بچہ بیٹھ کے خرآن تو پڑھتا ہوں گا لیکن وہ خرآن کس کام کی جو اہل بیت کی محبت کے بغیر ہو وہ خرآن کس کام کی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بغیر خیرات کی جائے عزیزان محترم وہ منافق بھی اس دور میں تھے خوارج بھی اس دور میں تھے جو خرآن تو وہ بے انتہا پڑھتے تھے لیکن ان کے دلوں میں محبت اہل بیت نہیں تھی ان کے دلوں میں محبت علی نہیں تھی انہوں نے آخائد اس دور میں مولا علی مشکل کشا کے مخابلے میں تلواریں نکال رکھی تھی لیکن خرآن تو ایسا پڑھتے تھے ایسا پڑھتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ایک دمانہ آئے گا خوارج ایسا خرآن پڑھیں گے کہ تمہاری خرآن ان کے سامنے کم تر نظر آئے گی نمازیں ایسی پڑھیں گے کہ تمہاری نمازیں ان کے سامنے کم تر نظر آئیں گی روزے ایسے رکھیں گے کہ تمہاری روزے ان کے سامنے کم تر نظر آئیں گے لیکن اس وقت ان کے حلق سے نیچے نہیں ادھرے گا کیوں؟ کیونکہ ان کے دلوں میں محبت اہل بیت نہیں تھی عجیزہ نے مہدرم بتانا یہ ہے کہ جو کچھ عبادتوں کا دار و مدار ہے وہ صرف اور صرف اہل بیت کی محبت پر ہے خیراتِ خرآن پر بھی نہیں خیراتِ خرآن بھی تب ہی مقبول ہے جب اہل بیت کی محبت اس کے اندر شامل ہو آخری حدیث مبارک آپ کے سامنے رکھتے ہیں میں رخصت ہوتا ہوں آخری دوزہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص پوری دنیا میں سب سے بہترین متبرک مقام مخدس مقام کونسا ہے کعبت اللہ مکہ معظمہ کعبت اللہ پھر پوچھیں کعبت اللہ میں سب سے مخدس ترین مقام کونسا ہے تو کہیں گے مقامِ ابراہیم کیونکہ قرآن میں ذکر ہوا کہ مقامِ ابراہیم کو مسلحہ بناو پوری روح زمین کا سب سے مخدس ترین مقام کعبت اللہ کعبت اللہ میں سب سے مخدس ترین جگہ مقامِ ابراہیم آخری دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم امت کو سمجھانے کے لئے فرما رہے ہیں یہ حدیث صحیح ہے کہ اے لوگوں اگر کوئی شخص ساری زندگی روزہ رکھے اور مقامِ ابراہیم پر کھڑے ہو کر عبادتیں کرے رات تمام عبادتیں کرے دن تمام روزہ رکھیں اور کعبت اللہ کے غلاف کو پکڑ کر دعائیں کریں لیکن وہ شخص اس وقت تک جنت میں نہیں جا سکتا جب تک میری اہلِ بیعت سے محبت نہیں رکھے گا عجیزانِ محترم کعبت اللہ کی حرمت بتائی جا رہی ہے دن کے روزے بتائی جا رہے ہیں مقامِ ابراہیم پر عبادتیں بتائی جا رہی ہیں کعبت اللہ کوئی غلاف کو پکڑ کر دعائیں کرنا بتائی جا رہا ہے لیکن یہ سب تب خبول ہے تب دل میں اہلِ بیت و اتخار کی محبت ہو مولا علی مشکل کشا کی محبت ہو سیدے قائنات کی عزمت ہو امامِ حسن ہو امامِ حسین کی محبت ہو ان کے ایام منائے جائیں تب ہی تو یہ عبادتیں خبول ہو سکتی ہیں ہم سب کچھ تو کرتے پھر رہے ہیں ہم میلاد بھی منا رہے ہیں ہم عرص بھی کر رہے ہیں کرنا بھی چاہیے میلاد بھی کرنا چاہیے لیکن تمہاری میلاد اس وقت خبول ہے جب تم امامِ حسین کے چاہنے والے ہو تمہاری میلاد اس وقت خبول ہے جب تم امامِ حسن کے چاہنے والے ہو تمہاری میلاد اس وقت خبول ہے تم سیدے کائنات کے ایام کو منا کر ان کو یاد کیا جائے تمہاری میلاد بھی اس وقت خبول ہے مولا علی مشکل کشا کو تم یاد کیا جائے تم ان کو بھلا کر سرکار کو یاد کرنا چاہتے ہو کس پو سے یاد کرنا چاہتے ہو سرکار فرما رہے ہیں کہ میری محبت ان میں ہے اور تم ان کو چھوڑ کر سرکار سے محبت کرنا چاہتے ہو کس طرح سے یہ پوسیبلیٹی نہیں ہے اسی لئے میں چاہتا ہوں کہ ان ایام کو غنیمت جانے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بڑی سعادت بخشی کہ ان ایام کے ذریعے ہم ان نفوس پاک کی محبت اور اخیدت کو یاد کرتے ہیں اور ان کے ذریعے آخائد ہو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تک پہنچتے ہیں اور اپنے گھروں میں احتمام کریں محبت رسول بھی سکھا رہے ہیں کبھی محبت اہل بیت بھی سکھا رہے ہیں کیونکہ یہ آخائد ہو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے مل صاحب کے لیے کہ تین چیزیں بچوں کو سکھائی جائیں تو دیسری چیز کو بھلایا جا رہا ہے آج وقت کی ضرورت ہے کہ ان تین چیزوں کو یاد کیا جائے اتفاق سے اہل بیت و اتھار میں سب سے پاک بارہ ایمہ اکرام کے نام حجیزان محترم ایمہ اہل بیت جن کو یاد کیا جاتا ہے یہ بارہ نفوس جب نام لیے جاتے ہیں تو بدخسمتی سے اہل سنت میں ایک عجیب اخیدہ آن پڑا ہے کہ یہ بارہ نام لیے تو شیعہ ہوگئے یہ بارہ نام لیے تو راوزی ہوگئے اگر یہ نام لینا شیعت ہے یہ نام لینا راوزیت ہے تو جا کے امام آدم ابو حریفہ سے پوچھو کہ ان سے کیوں علم دین حاصل کیا کیوں ان سے علم فخہ حاصل کی جا کے امام الشافعی سے پوچھو کیوں ان سے آپ نے تلمز حاصل کیا کیوں ان سے آپ نے شاگردی کی ان سے بڑے بڑونوں سے تو ان کے جا کر ان کے خدموں میں بیٹھ کر دید کی خیرات لی اور آج کے مللہ کہتے ہیں کہ ان کا نام لینا شیعت اور راوزیت ہے نہیں نہیں عجیزان محترم یہ کہی نہ کہی امت کو گمراہ کر رہے ہیں آج امت کو ضرورت ہے کہ اُبارہ نام جس طرح سے اشرہ مبشرہ کے نام اپنے مساجد میں کندہ کیا جاتے ہیں اشرہ مبشرہ کی فضلت امت کو بتائی جاتی ہیں بتانا چاہیے اشرہ مبشرہ کی خربانیاں ہمارے ساتھ ہیں دین کے لیے ان کے خربانیاں ہنگر نام کندہ کیا جانا چاہیے ساتھ میں اہل بیت و اتھار کے اُبارہ اعیمہ اکرام کی خربانیاں کو بھی بتانا چاہیے جنہوں نے امام آزم کو امام آزم بنایا امام شافعی کو امام شافعی بنائی آج کیوں نہیں بتایا جاتا تو آج وقت کی ضرورت ہے مسلیاں پوچھیں مساجد کمیٹی سے کہ کیوں ہمارے مساجد میں بارہ نام نہیں لگائے جاتے لگانا چاہیے جمعہ کے خدبے ان کے نام سے ہونا چاہیے گھروں میں ان کی فضیلتیں عزمتیں بتانی چاہیے آج وقت کی ضرورت ہے اگر یہ نہیں بتائیں گے تو عجیزان مہترم یقین جانو بڑے ہی کٹن وقت سے گزر رہے ہیں دنیا میں بھی رسوہ ہوگے خیامت میں بھی آخائد ہو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں رسوہ ہوگے تو میں چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہماری آنے والی نسلوں کو اہلِ بیت و اتحار کا وفادار بنا کے رکھ اور ان محافل کو تا خیامت تا خائم و دائم رکھ عورت کے فیوز و برکا سے ہم کو حاضرین عورت کھر کو مالا مالا اور سرفرات فرما وما علینا اللہ البلاف